اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر مم وجھک المنیر لقد نوور القمر لا یمکن السناء کما کان حقوه بعد اس خدا بزرطوی قصہ مختصر محترم ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نور حدایت ناظرین آپ جانتے ہیں نور حدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علم اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات آج کے ہمارے معزز مہمان جو بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر حضرت ہمیں نظر آتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں لوگ سننا چاہتے ہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم نے سوچا کہ حضرت کو ہم ریکویسٹ کریں حضرت سے تشریف لے آئیں کافی دنوں بعد حضرت آج تشریف لائیں ہماری اس پرگرام کو رونت بخشنے کے لئے زینت بخشنے کے لئے میری مراد محترم المقام میرے بہت اچھے بھائی میرے دوست حضرت علامہ مولانا اتھرمیا اختر القادری حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے مزاج خیریہ سے ہیں اللہ کا شکر ہے حامد بھے آپ کی مزاج کیسے ہیں اللہ کا احسان آپ کی دعائیں بلکل انشاءاللہ بھی ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں میں ناظرین کو بتا دوں آج کا ہمارا موضوع کیا ہے ناظرین ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے پوری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے چرن پرن مطلب جنات ہر مخلوق جسے اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہے اللہ کے ذکر کرنے کے فوائد کیا ہے ہم نہیں جانتے آج ہم کوشش کریں گے اس پرگرام میں جان سکیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ رب العزت کیا مقام عطا فرماتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کس تعداد میں کرتے ہیں کتنی تعداد میں کرتے ہیں لا تعداد یا کچھ انگنت تعداد ہوا کرتی ہیں یا کچھ تعداد ہوا کرتی ہیں مخصوص تعداد ہوا کرتی ہیں یا کوئی تعداد ہی نہیں ہے اللہ کے ذکر کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا اللہ رب العزت رشاہت فرماتا ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت کے ذکر کے حوالے سے کیا فرامین ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے بقاعدہ مقت موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں میں پہلا سوال کروں گا حضرت اللہ رب العزت کا ذکر ذکر اللہ کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں رشاہت فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا بذکر اللہ تطمعین القلوب صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم عامد بھائی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور نور اہدایت کے اور وینیس ایس جی کے تمام وہ لوگ ٹیم جو نور اہدایت کے اس عظیم پرگرام کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں اور یقیناً یہ ناظرین کے لیے ایک ادایت ہی بن چکی ہے کیونکہ علماء اکرام یہاں تشریف لاتے ہیں اور مختلف موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے الحمدللہ اس سے لوگ ہدایت حاصل کر رکھے ہیں اور میں اس بات میں ہمارے حامد بھائی آپ کو بھی اپیشیٹ کروں گا اس حوالے سے کہ آپ بھی بڑی لگن اور محبت کے ساتھ نور اہدایت کے اس عظیم مشن کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی عطا فائد اللہم آمین آج کا جو موضوع جو آپ نے منتخب کیا یقیناً ایک عظیم موضوع ہے اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات مبارکہ کہ جس میں اللہ نے واضح طور پر اشارت فرما دیا کہ یقیناً ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے سکون مل جائے سبحان اللہ بے شکر کوئی سکون کے لیے سکون کی گولیاں کھا رہا ہے کوئی سکون کے لیے ایسی لگا کر بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے کوئی سکون کے لیے کوئی اور جدن کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے لیکن اللہ نے واضح طور پر اشارت فرما دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قلبی سکون مل جائے اتمنان قلب مل جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہی ملے گا بے شک اللہ کے ذکر کے بغیر آپ کو اتمنان قلب مل ہی نہیں سکتا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ اشارت فرمایا فَاسْكُرُونِ اَسْكُرُونِ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا خوب چرچہ کرو سبحان اللہ کتنے بڑے مقام کی بات ہے کہ اللہ کا عام سا بندہ اللہ کا ذکر کرے اور اللہ رب العزت آسمان پر اس کا چرچہ کرتا ہے سبحان اللہ ایک حصہ بنا لیتا ہے ویسے تو ہر شے زمین عرش درخ چرن پرن ہر شے اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں حتیٰ کہ وہ مچھلیاں جو پانی میں موجود ہیں وہ بھی اللہ کے ذکر میں موجود ہیں حتیٰ کہ وہ حشرات الارض جو زمین پر چلنے والے کیڑے اور مکوڑے ہیں وہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ انسان بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا اور وہ یہ سمجھتا کہ وہی رب جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہ خالی کے کائنات ہے وہ رب تعالی جس نے ہمیں خلق کیا ہے ہمیں تخلیق کیا ہے اس رب تعالی کی شکر میں ظاہر سی بات دنیا کے اندر کوئی ہم پر احسان کر دے تو ہم اس احسان کا بدلہ اس کے بار بار نام لے کر جھکانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ رب جس نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں جس نے ہمیں کان بھی دی ہیں اور کان میں سننے کی سماعت بھی دی ہے اور پھر زبان میں بولنے کی طاقت بھی دی ہے اسی طرح ہاتھوں اور پیروں میں طاقت دی ہے تو جسے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو وہ اتنی نعمتیں ملنے کے بعد اگر وہ اللہ کا شکر ادانہ کرے تو یاد رکھیے گا اس سے بڑا کوئی شخص بدبخت نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادانہ کرے ہیں اللہ اکبر کتنے یہ نقصان کی باتیں یہ گھاٹے کا سودہ ہے بلکل اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے چلے جائیں اللہ رب العزت آپ کا چرچہ اسمان کی بلندیوں پر کرتا ہے ناظرین ہمیں تو چاہیے ہم ہر وقت تبتی پوری زندگی اپنا سارا ٹائم اللہ رب العزت کے ذکر اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کیونکہ سرکار پر درود اللہ رب العزت بھی بھیجتا ہے اللہ کے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں جیسے کہ قرآن کی آیت بھی ہے اس پر بھی ہم آنے والے وقت میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے حضرت ارشاد فرمائے گا جیسے کہ آپ نے فرمایا ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے کچھ کوئی ایسا واقعہ جو ہم نے کبھی سنا ہو علماء اکرام سے یقیناً علماء اکرام سنا دے کوئی ایک ایسا واقعہ پیش فرما دیجئے انسان کے علاوہ جو مخلوقات چاہے وہ جانمر ہوں چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئی ہو آمد بھائی اگر ہم قرآن واجید فرکار احمید کا مطالعہ کریں تو ہمیں سور بقرآن کے اندر پورا ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا جی بے شک فرشتے موجود تھے اور فرشتے اللہ کی حمد و سنا کر رہے تھے اور اللہ کو تو ہماری اور آپ کی حمد و سنا کی کوئی ضرورت ضرورت نہیں ہے بے شک اگر ہم اللہ کی حمد و سنا نہ کریں تو اللہ کی قدرت اور اللہ کی صفات اور اللہ کی جلال میں کوئی کمی تھوڑی آسکتی ہے اللہ کے ملائکہ موجود ہیں ملائکہ موجود ہیں انہوں نے دنیا میں ملائکہ بھی نہ ہوں کوئی شک پھر بھی ضرورت نہیں پھر بھی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی شک وہ رب ہے وہ کائنات کا مالک ہے لیکن پھر بھی اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر تخلید کیا گئے وَمَا خَلَقُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ اللہ لِعَابُدُونَ کہ میں نے جو اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا جن کو پیدا کیا کس لیے کہ ہماری عبادت کریں وہ اللہ کی عبادت کریں تو طریقہ ایک الگ ہوتا ہے اللہ کا کیا ذکر کرنا تو اللہ کے ذکر سے ہمیں کیا ملتا ہے ظاہر سی بات یہ بھی بہت اہم سوال ہوتا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک آنے والا شخص یقیناً وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگا اور ہوتا رہے گا اور اسی طرح ہر شہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی رہی کی قیامت تک تو وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے تقلیق انسان اور جن کیے ہیں تو ہمیں سوچ لینا چاہیے اس کا مقصد کیا ہے وہ اللہ کی بندگی ہے جہاں تک بات آئی آپ نے واقعے کے حوالے سے بات کی تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جس نے سو قتل کر دیے تو لوگوں نے اسے کہا مقتصر اس لئے مقتصر اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ فلانی جگہ فلانے علاقے میں اللہ والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرنے چلا جا وہ توبہ کے نیت سے گھر سے باہر نکلا اور وہ اللہ والوں کے قریب جا رہا تھا ان قریب تھا کہ وہ اللہ والوں سے مل جاتا لیکن اتنے میں موت کا فرشتہ آن پہنچا اور اس کی روح کبس کر لی گئی اب جب روح کبس کر لی گئی تو اب فرشتوں میں مقالمہ ہو رہا ہے جنت کے فرشتے اسے کہتے ہیں آپس میں مقالمہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کی روح کو جنت میں لے کر جائیں گے کیونکہ یہ توبہ کے نیت سے گھر سے نکلا تھا اور چہنم کے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص کیونکہ سوک بندوں کا قاتل ہے تو ہم اسے جہنم میں لے کر جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کے درمیان ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ ان سے کہتا ہے کہ ایک کام کرو کہ جہاں سے یہ چلاتا وہاں سے اور یہاں تک کا راستہ نہ پا جائے اور جہاں یہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا وہاں تک کا راستہ نہ پا جائے جہاں سے وہ قریب ہوگا وہ فرشتے اسے لے جائیں گے اب ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دیا اے زمین جس گناہ کی جگہ سے یہ نکلا تھا تو بڑھ جا اور اللہ والوں کے قریب ہو جا یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ والوں کے قریب ہو جا جب نہ پی گئی تو بات روایتیں آتی ہیں ایک بالش وہ اللہ والوں کے قریب پایا گیا تو جو اللہ والے کی ذکر جو اللہ والے ذکر کرتے ہیں جو ذکر اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے یقیناً اسے فضیلتیں حاصل ہو جاتی ہے بے شک وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے ہم دنیا کی مثال لیتے ایک اتر فروش کی دکان پر چلا جائے اور وہاں جا کر وہ کچھ نہ خریدے بس وہاں جائے چند گندے بیٹھا رہے اور واپس بہار نکل کر آئے کسی کو خوشبو نہ آئے لیکن اس کے جب اپنے جسم میں خوشبو محسوس ہو رہی ہوگی اور ایک شخص وہ ہے کہ جو کسی لوہار کی دکان پر جا کر بیٹھ جائے اور کچھ نہ کرے بس بیٹھا رہے اور وہاں پر جلنے والی جو آگ ہے اس آگ کے قریب بیٹھا رہے تو اللہ وہاں نے لکھا کہ ان قریب ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آگ کا انگارہ یا شولہ اس کے بدن پر آ کر لگ جائے گا اور اس کا نشان چھوڑ جائے گا تو یہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا کا مطلب ایسا ہے کہ جیسے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب ایسا ہے جیسے آپ بھی خود ذکر والے ہو گئے ہیں کیونکہ جب آپ ذکر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو خود بھی ذکر کرنے والے ہو جائیں گے اور اگر آپ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے وہ لوگ جو دنیاوی اعتبار سے حرام کاری کرتے ہیں یا حرام کو پرموٹ کرتے ہیں اور حرام کام کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے جی بالکل اگر آپ ذکر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو روحانیت حاصل کریں گے اگر آپ غلط کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے جہاں ذکر نہیں ہو رہا دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں یا غلط باتیں ہو رہی ہیں کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو وہاں آپ روحانیت تو حاصل کر ہی نہیں سکتے بلکہ آپ گناہ کمارہ ہوتے ہیں ایک ایک پل آپ کا گناہ میں گزر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو اس کا حشر میں اور قبر میں آپ کو اس کا عذاب بھکتنا ہوگا اس کا جواب دینا پڑے گا اچھا حضرت ذکر اللہ کی بات چل رہی ہے اللہ کا ذکر ہر وقت کرنا چاہیے علماء فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر زمین پر کروں میں تمہارا چرچہ کرتا ہوں تو ارشاد فرمائے کہ کوئی ایسی جگہ کوئی ایسا مقام کہ جہاں ذکر کرنا ممنوع ہو جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا ارشاد فرمائے گا دیکھیں وہ مقام جو گندگی والا مقام ہو ظاہر سی بات ہے اگر ہم نماز کی بات کریں تو نماز کے شرائط میں سب سے پہلی شرط یہی ہے جگہ کا پاک ہونا ہم جس جگہ بیچے ہیں وہ جگہ پاک ہونا ہم جو کپڑے پہنے ہیں ان کپڑوں کا پاک ہونا ہم اگر کسی پر غسل واجب ہو چکا ہے تو غسل کر کے اللہ کا ذکر کریں جسم کا پاک ہونا یہ لازمی ہے اور اگر بالفرض ایسا مقام آ جائے کہ جہاں پر آپ کے پاس وقت نہ ہوں اور آپ طاہرت حاصل نہ کر پائیں تو تیمم کر کے ہی اللہ کا ذکر کرنا تو وہ جگہ جسے عام طور پر ہم واش روم کہتے ہیں اسی لئے علماء نے لکھا کہ جب آپ واش روم جا رہے ہوں تو واش روم جانے سے پہلے دعا پڑی جائے واش روم میں داخل ہونے کے بعد دعا نہیں پڑی جائے پہلے پہلے دعا پڑی جائے اور جب واش روم سے باہر آ جائیں تو واش روم سے باہر آنے کے بعد دعا کی جائے تو اسی لئے ایک علماء نے لکھا کہ وہ ناپاقی جگہ جہاں ناپاق ہو وہاں پر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے کیونکہ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے ظاہر تیفاتے آپ کے اس ذکر کو کاؤنٹ کرنے کے لئے اللہ کے فرشتے آئیں گے وہ پاک جگہ آتے ہیں وہ پاک جگہ آتے ہیں اگر آپ ناپاک جگہ پہ یہ کام کریں گے تو انہیں عذیت ہوگی اللہ اکبر تو کوشش یہ کیا کریں کہ جب اللہ کی ذکر کی کوئی مجلس سجائے تو اس مجلس کو پاک اور صاف رکھی جائے چادریں جو بچھا رہے ہیں یا چاندنیاں جو بچھائی جا رہی ہیں اسے بھی پاک اور صاف رکھی جائے اللہ کے ذکر کی مجلس کو سجائے جائے جب ہم اللہ کے ذکر کی مجلس کو سجاتے ہیں حدیث وارکہ میں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جہاں پر اللہ کا ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جگہ وہ مقام جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ آپ جنت کے باغ میں جا کر بیٹھیں اور جنت کے باغ میں کپڑے پہنے کے چلے جائیں خراب کپڑے پہنے کے چلے جائیں وضو نہ کر کے جائیں دیکھیں بغیر وضو کے بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے اور کچھ ہماری بہنیں کہ جب وہ کچھ ان کے خاص ایام ہوتے ہیں ان خاص ایام میں وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں لیکن کوشش کریں کہ قرآن کی تلاوت صرف دعا کے طور پر پڑھے اگر وہ قرآن کی جیسے ربنا آتینا مطلب قرآن کو مس نہ کریں قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں ہاتھ نہ لگائیں لیکن اگر کوئی دعا پڑھنا چاہیں تو وہ دعا کی کوئی آیت پڑھنا چاہیں تو دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں ذکر بھی کر سکتی ہیں ذکر بھی کر سکتی ہیں اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ پاکی میں میں کی جائے نماز تو ظاہر سی باتیں ان پر ماف ہے تو اس لئے کوشش کیا کریں کہ ہماری بہنیں بھی اور ہمارے بھائی جو سن رہے سماعت کر رہے تو کوشش وہ یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ وضو کی حالت میں رہیں پاکی کی حالت میں رہیں کہ کسی وقت بھی انسان کو اللہ کا ذکر کرنا چاہے دل چاہے کہ آر آج میں فارق بیٹا ہوں تصویر پڑھنا چاہتا ہوں یا اللہ یا رحمان کی تصویر پڑھنا چاہتا ہوں یا اللہ یا قیوم کی تصویر پڑھنا چاہتا ہوں یا کوئی اور تصویر پڑھنا چاہتا ہوں تو پھر اس وقت وہ وضو کا سوچ رہا ہوتا ہے تو بہتر یہ کہ ہم ہر وقت وضو میں رہ تاکہ ہمیں ثواب ملتا ہے حضرت ٹائم بہت مختصر ہے میں چاہوں گا یہ ڈیٹھ سے دو مند میں یہ جواب بناہت فرمائی گا کسرت کے ساتھ ذکر کرنا ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں علماء اکرام فرماتے ہیں کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہئے تو کیا کسرت میں کوئی تعداد بھی ہے یا لا تعداد ارشاد فرمائی گا دیکھیں کسرت سے مراد اس چیز کو میں اور آسان کوشش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو سمجھ میں آ جائے کسرت سے مراد یہ سمجھ لیجئے کہ آپ جسم کے کسی بھی حصے کو اللہ کی نافرمانی میں کاؤنٹ نہ کروائیں بس آپ آنکھ سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جو اللہ کی نافرمانی کا باعث بن جائے آپ زبان سے ایسی کلام نہ کیجئے جس سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے غیبت ہو یا پھر کسی پر الزام تراشی ہو کسی کو برا بلا کہا جائے معذر اللہ تو یہ سارے کام سے بچنا اسی طرح کسی کی غیبت کو سمات کرنا سننا تو آپ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دیئیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال گویا کہ وہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر ہے اگر انسان اگر ہاتھ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول نے واضح طور پر اشارت فرما ریا المسلم من صلیم المسلم مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمائن بھائی محفوظ رہے تو جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہہ دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں اور مراد یہی ہے کہ ہم اللہ کی بندگی میں مشغول رہیں کوئی غلط کام نہ کریں سبحان اللہ بہت بہت شکریہ حضرت بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ذکر اللہ کے فوائد بتائے اور ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کریں اسی میں دنیا ہے اسی میں آخرت ہے اسی میں بقا ہے دنیا اگر حاصل کرنی ہے اللہ کا ذکر کریں آخرت میں اگر سرخ روح ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں جنت میں جانا ہے تو اللہ کا ذکر کریں لیکن دل میں عشق مصطفیٰ بھی ہونا چاہیے ناظرین انشاءاللہ یقیناً آپ کو پرگرام اچھا لگا ہوگا کیونکہ آج ہم نے اللہ کے ذکر پر گفتگو کی ہے اللہمہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریفت آئے امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں گے ناظرین پرگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے موسیقی